اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا رسید وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلک حسین ابن علی کے گھر میں ہے تازہ بہارائی حسین ابن علی کے گھر میں حسین ابن علی کے گھر میں کہہ کر شاہ اتر آئی علی اکبر ملا شبیر کو حیدر کی نسبت سے علی اکبر ملا شبیر نبی کے حسن کی تصویر نے دنیا ہے چمکائی علی اکبر ملا شبیر علی اکبر کی آمد مبارک دی سخیش بیر کو کر کے پذیر آئی مبارک دی سخیش بیر ہمیں بھی مبارک دی سخیش بیر علی اکبر سجد عطا ہوگا در مابود پر ہم نے ہے اپنی جولی پھیلائی در مابود پر ہم نے ہے اپنی جولی پھیلائی حسین ابن علی کے گھر میں ہے تازہ بہارائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ محسین ابن علی کے گھر میں ہے تازہ بہار آئی تو آج ہم یوم ولادت سیدنا علی اکبر منا رہے ہیں اور آج جس طرح سے عقیدت کے نظرانہ پیش کیا حسان بن خوشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں حسان آپ سے ایک عرصے کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے بہت اچھا بھی لگ رہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کی توسط سے تمام دیکھنے والے کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور آج کا دن بہت مبارک ہو اور شکریہ دے کروں گا کہ آج اس پرمسرت موقع پر آپ نے مجھے یاد کیا اس ٹرانسپیشن آپ کی عامت کا بہت شکریہ تو جب ہم اس اہم دن کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے ناظرین جس کی ولادت پر سید الشہدہ امام حسین اور پھر امام حسن اور پھر آپ کی جو پھوپی ہیں سیدہ زینب وہ بہت زیادہ خوش تھی تو رب العالمین نے آپ کو جس جمالیاتی سروتیں اس شخصیت کو عطا کی ایسے حسین و جمیل آپ کو بنایا کہ ان کو شبیع مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی تربیت کے حوالے سے کہ کس نے آپ کی تربیت کی تو پھر یہ آپ نے جو صحبت پائی وہ کس کی صحبت تھی تو آپ جن کی صحبت میں رہے وہ اماموں کے امام ہیں اگر بات کی جائے تو آپ جن کے ساتھ رہے امام حسین و جلت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے امام حسن و جلت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے غازی عباس صاحب نے آپ کی تربیت کی اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ جو بہدری آپ کے اندر تھی جو شجاعت آپ کے اندر تھی اور جس بہدری اور شجاعت کے ساتھ آپ نے میدانِ کربلا میں اپنا کردار ادا کیا جب وہاں پر لڑ رہے تھے تو واپس آ کر صدر شہدہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بابا جان اگر مجھے پانی کے صرف چند گھوٹ ہی مل جائیں تو میں اشکیرہ کی ساری فوج کو ختم کر دوں گا تو یہ تھی بہدری یہ تھی شجاعت اور پھر کربلا پر جانے سے پہلے امام علی مقام نے ان کے سر پر اپنی دستار رکھی سمبولیکلی بتایا اور پھر جس طرح سے آپ کی تربیت کی گئی تھی ٹرین کیا گیا تھا کہ جب وقت پڑے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اسلام کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے میں کوئی آر نہیں رکھیں گے اور آپ سب نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا تو ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ڈاکٹر سید وقاس حاسمی شاہب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویلکم تو دو شور ہم سب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو آج اتنا بڑا دن ہے آپ کو ایک تو اس کی مبارک بات آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور سب سے پہلے گفتگو کا آغاز وہی سے کریں گے کہ آپ کی آمد آپ کی ولادت آپ کی تربیت میں چاہوں گی کہ ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد بیعدد کل لدائن و دوائن و بیعدد کل علتی و شفا سب سے پہلے تو میں آپ کو اور نائنٹی ٹو کی ساتھت سے پوری قوم کو حضرت سیدنا علی اکبر امام ابن امام حسین کی ولادت باسعادت کی مبارک بات پیش کروں گا بھائی نے بہت شاندار منقبت پیش کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمین درحقیقت بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جس کر اور تکلیف سے گزر رہی اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف اور اپنے وزرگوں کے ساتھ واپس سے جڑ جائیں ایسا ہی ہے امت جب تک ان کے ساتھ جڑی رہی انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دے کر امت کی کشتی کو تر آیا ہے آج امت مسلمہ اپنے اسلاف اپنے وزرگوں کو بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اپنے ہیروز کو بھول گئی ایسا ہی یہ ہمارے ہیرو اصل ہیرو تو یہ ہیں ہمارے اصل یہ لوگ تھے جنہیں ہماری قوم کیا ہم سے جو گزشتہ لوگ تھے انہوں نے یاد رکھا ہمیشہ کامیاب رہے لیکن آج ہم اکیسویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں ہم لوگ کے میارات بدل گئے ہیں اور ہماری اتوار اقدار بدل گئی ہیں یہ 92 نیوز کا ایک تفرد ہے کہ اہل بیت اتحار اکرام کی بارگاہ میں خصوصی نیاز پیش کرتے ہیں اور میں ایسا سمجھتا ہوں میری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ پاکستان میں 92 نیوز کی یہ تفردات میں سے ایک خاص انام ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب پر رحمتیں نادل ہو رہی ہیں بلکل ایسا یہ سروے ریاض حسینی گلے باغ مصطفیٰ نور دیدہ مرتضیٰ جانے چمنے مجتبہ اہل بیت نبوت کا چشم جراغ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی اکبر ابن امام حسین علیہ السلام آپ کی ولادت با سعادت گیارہ شاوان سن میں کچھ اختلاف ہے بعد لوگوں نے کہا تینتیس ہجری میں پیدا ہوئے بعد میں کہا کہ تینتیس میں ہوئے بعد نے کہا پورٹیون میں لیکن میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں جو میں نے تحقیق کی ہے کہ اس وقت جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے ایک سیٹھ ہجری میں تو آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ اٹھارہ سال ہے اور اٹھارہ سال کا یہ جوان جب اٹھارہ سال تیہ ہو گئی تو ہم اٹھارہ سے پیچھے جائیں تو یہ تقریباً فورٹی تھری بنتا یہ گیارہ شاوان فورٹی تھری اجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت یقیناً چمنستان فاطمی کے لیے ایک بہت شاندار نبید ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو جناب حضرت علی اکبر جیسے کہ اور روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے گیارہ بیٹے تھے ماشاءاللہ تو حضرت علی اکبر کی ولادت با سعادت اس لیے ایک امتیازی وصف رکھتی ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی بہت زبردست قسم کی شباہت رکھتے تھے مشابہت رکھتے تھے اب شباہت کے حوالے سے اور مشابہت کے حوالے سے اگر ہم اس میں مزید غور و فگر کریں تو شباہت خلقی بھی ہے شباہت خلقی بھی ہے شباہت منطقی بھی ہے اب شباہت خلقی کو اگر آپ دیکھیں خلقی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے آزائے جوارے آپ کا جسم قد کاٹ سرو قد یہ سب کا صبر نبی علیہ السلام سے اس قدر مشابہت رکھتا تھا کہ جو رسول پاک سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہے وہ جب حضرت علی اکبر کو دیکھتا تھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین بھی آتا تھا کہ یہ حضور تشکل اللہ اور کچھ صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے بلکل صحیح کہا ہے تو یہ مدینہ سفر کر کے آتے تھے اور سفر کر کے صرف اس بحثتے آتے تھے کہ جناب حضرت سید عالی اکبر کی زیارت کرتے تھے اور جب حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے تو پھر صحابہ اکرام سے تصدیق کرتے تھے کہ یہ اگر تمہیں رسول اللہ کو دیکھنا ہے نا تو ان کی زیارت کرتے تھے اچھی طریقے تھے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ حضرت علی اکبر جب ابات علمدار کے ساتھ بازار تشریف لے جاتے ہیں تو بازار کا چلتا وہ بازار کا سارا کام رک جاتا ہے ہر دکاندار کا ہاتھ رک جاتا ہے ہر گھاک کا ہاتھ رک جاتا ہے ہر چلنے والا آدمی ٹھہر جاتا ہے راوی کہتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جب یہ دونوں شخصیات آ رہی ہیں تو ایک شخصیت وہ ہے جسے غادی ارمدار کہتا ہے ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو حضرت مولا علی مشکل کوشاہ کا سرابہ نظر آتا ہے سلان اللہ اور جب حضرت علی اکبر پر نظر پڑتی ہے تو رسول اللہ کا سرابہ نظر آتا ہے گویا ایک طرف حضرت علی تشریف لارہے ہیں تو دوسری طرف رسول اللہ تشریف لارہے ہیں یہ ایسی شباہت یعنی یہ خلقی شباہت اب اگر خلقی شباہت کی طرف دیکھیں خلق کا مطلب ہے اخلاقیات اخلاقیات میں آپ غور کریں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پتھر بھی مارا ہے حضرت سیدنا علی اکبر کی شان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ آنے والے لوگوں میں سے بعد ایسے احباب جو اہل بیت سے نفرت کیا کرتے تھے کسی بھی وجہ سے یہ تاریخ ہماری ایک الگ ہے میں اس تاریخ پر نہیں جانا جاتا لیکن بہرحال یہ بات تیہ ہے کہ اہل بیت سے بہت لوگ کسی وجہ سے پسند نہیں کیا کرتے تھے تو وہ لوگ جب حضرت علی اکبر کی شان میں کوئی ایسی بات کرتے تو آپ کے اخلاق علیہ کو دیکھ کر مدینہ کے لوگ کہہ اٹھتے تھے کہ اگر کسی نے رسول اللہ کا اخلاق دیکھنا ہے تو علی اکبر کرتے ہیں تربیت ایسی تھی نا آپ کی جس طرح سے آپ کی تربیت کی گئی بہت شاندار آپ نے بات کیا ہم تربیت کی طرف بھی آتے ہیں اس میں ایک بات اور یہ بھی یہ کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو صبح سے لے کے شام تک لوگوں کا تاتہ مندہ ہوا تھا ہر آدمی مبارک بات دینے آ رہا ہے جو مبارک بات دینے آتا تھا حضرت امام حسین اس کو تحفہ دیتے تھے سارا دن گزر گیا ساری شام گزر گئی رات کو آپ کی بہن جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو بھائی ہونے کے ناتے آپ نے شکوا کیا کہ بہن سارا زمانہ مجھے مبارک بات دے کے چلا گیا سب لوگ مبارک بات دینے ہیں تم کو اتنا وقت نہیں ملے کہ تم مجھے مبارک بات دینے آتی ہیں اب آ رہی جناب سیدہ زینب نے ارس کیا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ صبح سے لے کے اب تک جب کوئی آپ کے پاس مبارک بات دینے آتا تو آپ اسے کچھ نہ کچھ تحفہ دے رہے تھے اس لیے میں انتظار کر رہی دی کہ جب آپ تحفہ دینا بند کر دیں گے تب میں جاؤں گی تو آپ نے سوالی انداز میں پوچھا ایسا کیوں کہ اس لیے کہ سب کو آپ نے کوئی نہ کوئی تحفہ دے دیا لیکن میں مبارک بات دینے آئی ہوں تو میں تحفہ میں علی اکبر کو ساتھ لے کے جاؤں تو چنانچہ آپ اسی وقت علی اکبر کو اپنے ساتھ لے گئیں تو ابھی کچھ دیر قبل آپ نے کہا کہ تربیت کس نے کی ہے جناب سیدہ زینب نے تربیت کی ہے صحبت کسی ہے جناب امام حسن کی صحبت ہے کس کی گود میں پلے ہیں جناب امام حسین کی گود میں پلے ہیں کربلا کے میدان کے اندر حاشمی جوان کے یہ جوہر دیکھنے والے تھے کہ دیکھنے والی آنکھ جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ پوچھتے تھے امر بن سعید سے کچھ نے پوچھا اے امر بن سعید یہ اتنا حسین جوان کون آرہا ہے تو امر بن سعید نے کہا یہ علی کا پوت ہے اور لادلے بھی بہت تھے لادلے بھی بہت تھے اور ان کا پیار بہت تھا اور جو نئے لوگ تھے تابعین تھے وہ تو بہت حیران ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے صحیح بات اور امر بن سعید اور محکم بن عقیل یہ لوگ اس قدم کے لوگ تھے یہ کہتے تھے تمہیں اگر علی کو دیکھنا ہے نا یہ دیکھو آرہا رسول اللہ کو دیکھنا ہے وہ دیکھو یہ رسول اللہ آرہا ہے ایتی زبردست کچھیں گے آپ کی شمعات حدری اور شجاعت پر جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ عباس العمدان نے تیار کیا تھا کہ جب واقعہ کربلا کیونکہ یہ تو تہہ تھی بات کہ ہم نے اسلام کے لئے قربانیاں دینی ہے جو کچھ ہونا ہے سب کے سامنے تو پھر جس طریقے سے جنگ میں بہدری اور شجاعت آپ نے دکھائی ہے اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے پانی کا خطرہ مل جائے تو میں ان سب کو ختم کر دوں گا میں چاہوں گی کہ آپ اس واقعے کی طرف بھی بڑے نا کتنی بہدری اور شجاعت ہوگی کہ جب اس وقت آپ کا مورال بلکل لوز آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں بہت زبردست نکتے کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ وہ وقت آپ کو یاد ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے ساتھ موبائلے کے لئے تشریف لے گئے تھے تو نبی علیہ السلام نے جناب سیدہ فاطمہ کو آواز دی جناب امام حسان امام حسین کو آواز دی مولا علی کو آواز دی اپنی چادر میں چھپایا اس موقع میں جناب ام سلیمہ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں آپ نے فرمایا تم تو خیر بھرو اب یہ وہ موقع تھا جس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں وہ نبی علیہ السلام کی نورِ نبوت اس دن یہ ملاحظہ کر رہی تھی کہ کربلا کے ویدان میں کوئی نہیں ہوگا ہم پانچ میں سے میرا حسین علیہ اکیلہ رہ جائے گا کربلا کے میدان میں جناب امام حسن نہیں ہے جناب مولا علی نہیں ہے جناب سیدہ علی نہیں ہے صرف حسین تنہا ہے قدرت نے امام علی مقام امام حسین کی تسلی کے لیے یہ احتمام کیا کہ سیدہ دینب صلی اللہ علیہ کی شکل میں سیدہ فاطمہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے جناب حضرت عباس کے چہرے میں مولا علی کا چہرہ نظر آ رہا ہے اور جناب قاسم کے چہرے میں امام حسن کا چہرہ نظر آ رہا ہے اور جناب علی اکبر کے چہرے میں شبیہ مصطفی شبیہ مصطفی کہ حسین کو گربلا کے میدان میں یہ احساس نہ ہو کہ تُو اکیلہ نہیں ہے آج بھی پنچ دن تیرے ساتھ ہیں اور تُو دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں چون کی زیارت کر سکتا عباس کی صحبت اور جناب سیدہ زینب کی تربیت یہ تو کربلا کے میدان میں لوگوں نے دیکھا یہ بات میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں اور ناظرین بھی اس بات پر غور کریں کہ کربلا کے میدان میں جو بھی جوان آیا وہ ایک ہی دفعہ داخل ہوا اور شہید ہو کر گیا ہاشمی خاندانِ ہاشمی کا یہ پہلا جوان تھا ابھی دکھ تو آوان اور انسار مدد کر رہے تھے یہ تو خاندانِ ہاشمی کا پہلا پوتھ ہے پہلا جوان ہے کہ جب یہ میدانِ کربلا میں گئے ہیں تو جس طرف یہ چلے جاتے تھے مہمنا کی طرف تلے جائے یا مہسرہ کی طرف مہمنا مہسرہ کا مطلب کیا ہے کہ اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو رائٹ ہینڈ والے اور لیفٹ ہینڈ والے اور سینٹرل کے لوگ اس کو عمروی زبان میں کہتا ہے مہمنا مہسرہ تو اگر مہمنا کی طرف تلے جائے یا مہسرہ کی طرف تلے جائے تو کچھتوں کے پچھتے لگا دیتا ہیدری قوت کا نظارہ کربلا کے میدان میں دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے کہ یہ تین دن کا بھوکا پیاسا یا اللہ عمروی سعید نے اسی وقت کہا کہ یہ علی کا پوتھ ہے یہ تین دن کا بھوکا پیاسا ہے اگر اس کے حالق میں چند پانی کے قطرے پہنچ جائیں تو یہ تم لوگی تو کچھ بس اوقات ہی نہیں ہیں اس کے آگئے وہ ایک موقع تھا جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا علامہ صاحب ایک اور چیز کیونکہ وقت اب اتنا قلیل رہ جاتا ہے گفتگو بہت ہے واقعات یہ تذکرہ ایسے ہیں یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے تو نکتے نکتے پہ جانا جتنی بات ہو وہ کم ہے علامہ صاحب جاتے جاتے میں ضرور کہوں گی کہ جیسے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں جو کہ ہماری انسپریشن ہونے چاہیے جن سے ہمیں بہت کچھ سمجھنا اور سیکھنا ہے تو آج کے نوجوان آج کے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یا ہم سب اپنی زندگی میں تبدیلیاں بہتری لانے کے لیے ان ہستی سے کیا سیکھ سکتے ہیں بہترین سوال کیا ہے آپ نے اس پورے پروگرام کی جان یہی ہے کہ جناب ان ہستیوں کے تذکرہ ان ہستیوں کے زندگی کا مطالعہ کر کے جو ایک بات واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اپنے لیے نہیں جینا ہے زندگی جینا ہے تو مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے جینا ہے یہ وہ لوگ تھے کہ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے تو کوئی بات نہیں تھی کوئی بائید نہیں تھی آسمان سے مدد درتی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش بتائی ہے امت مسلمہ کو کہ جب نبی کے گھر والوں پر وقت پڑا تو وہ پیڑ دکھا کے نہیں گئے اے پیارے نبی کے امتیوں آج تم پر وقت پڑا ہے کرونا وائرس کا تمہارے سامنے یہ منظر آیا ہے تو تم لوگ گھبرا چھو رہو تم اپنے نبی اور نبی کے گھر والوں کی اس مثال کو لے کے چلو کہ کس طریقے تھے انہوں نے ان حالات میں کہ اپنے پورے خاندان کو کٹوانے کے باوجود اللہ سے رجوع نہیں دوڑا آج کرونا وائرس نے دنیا میں تباہی مچائے ہوئی ہے ہمیں چاہیے کہ اور بالخصوص ہمارے نوجوان کو جو اپنا وقت اللہ تعالی نے موقع دیا نا بند گیا ہے نا گھر میں صحیح بات ہے بہترین وقت ہے کہ آپ اہلے بیت کی زندگی پڑھیں قرآن پڑھیں نماز پڑھیں استغفار کریں اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں بلکل ایسے تو یہ جو امتحان کا وقت ہے یہ جو امتحان کی گھڑی ہے اس میں ہم سب بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنے گناہوں کی ترافی کر سکتے ہیں توبہ کر سکتے ہیں استغفار کر سکتے ہیں یہ وقت دیا گیا ہے یہ پاؤس دیا گیا ہے اسے جانے مت دیجئے اور پھر جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی کہا کہ قربانی کا جذبہ کر کے دکھایا تو یہ قربانیاں دینے کا وقت ہے یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے